اسلام علیکم ویڈیو آج آپ لوگوں کے لئے ایک زبردست بائک کا میں ڈیٹیلڈ ریویو لے کر حاصل ہو چکا ہوں یہ ہے گریس کمپنی کی جانب سے آنے والا گریس کا سپیشل ایڈیشن اس بائک کے حوالے سے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں اس کے کتنے ویریانٹس آتے ہیں پرائیسز کیا ہیں اس بائک کے اندر فیچرز کیا کیا دیئے گئے ہیں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتاتا جاؤں کیونکہ گریس کمپنی کافی زبردست قوالیٹی کے ساتھ پاکستان کے اندر اپنے بائک کو پچھلے دو سے تین سال سے متعارف کروا رہا ہے سپیشلی پنجاب کے اندر بھی یہ دو سے تین سال سے جائے ہن ہو چکا ہے جس کے بعد یہاں پر ان کی بائک کو کھپت ہے وہ کافی انکریز ہو چکی ہے اور لوگ ان کے بائک کو پرچیز بھی کر رہے ہیں رائیڈ بھی کر رہے ہیں اور پرچیز کرنا پسند بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کے بائک کے جو دیزائن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ خوبصورت اس کا ڈیزائن ہے جس میں آپ کو کروم میں ٹاپے بھی مل جاتے ہیں کروم میں یہاں پر باڈی شیپ مل جاتی ہے کروم میں آپ کو اگزاس بھی کروم پلیٹیڈ ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو انڈیکیٹرز وغیرہ بھی کروم میں دیئے گئے ہیں یہ بائک کیا ہے وہ کافی زبردست ہے آپ اس کے شوکس بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں شوکس بھی اس کے کروم میں ہی اویلیبل ہیں اس کے ساتھ ساتھ گائز اس کے اندر جو سپیشل ایڈیشن ہے ویسے تو گریس کمپنی کے جانب سے کافی سارے ویڈینٹ آتے ہیں پاک سارے مارکیٹ کے اندر بٹ یہاں پر جو اس کا سپیشل والا ویڈینٹ ہے یہ اپنے آپ میں کافی زبردست ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ لوک بھی کافی خوبصورت ہے آپ کو یہاں پر الائی ویلز کی آپشن بھی دی گئی ہے ساتھ ساتھ اس بائی کے اندر نہ صرف الائی ویل ہیں بلکہ آپ کو سیلف سٹارٹ جیسی آپشن بھی اس بائی میں دی گئی ہے جو اس بائی کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ فنکشنز کو بھی کافی بہتر بناتی ہے یہ بائی چلنے میں بھی کافی زبردست ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رائیٹ اسمیلی میں آپ کو ریڈ کلر کا یہ بٹن مل جاتا ہے یہ سیلف سٹارٹ کا بٹن ہے جو کافی اچھی کوالیٹی کا انسٹال کیا گیا ہے اس کے میٹر کی جانب بات کروں تو میٹر بھی کافی ڈیسنٹ سا میٹر دیا گیا ہے اور زبردست بات تو یہ ہے کہ گریز کمپنی کے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انہوں نے اپنی پرسنلی ڈیزائن کی ہیں یعنی کہ آپ میٹر کا ڈیزائن بھی دیکھ سکتے ہیں کافی ڈیفرنٹ ہے اس میں گریز کا لوگو بھی آپ کو مل جاتا ہے سیفر سپیڈو میٹر دیا گیا ہے اور یہاں پر مجھے سننے میں آئے اس میں بھی چیزیں آئیڈ کریں گے اس کے اندر جو جو اگر آپ کو مل جاتا ہے اوہرال جو دیکھ سکتے ہیں ایک ریڈ کلر میں اویلیبل ہے ایک بلیک کلر میں اویلیبل ہے جو ریڈ والا ہے اس کے جو شاکس ہیں وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہیں اور بلیک والے کے جو شاکس آپ کو ہونڈا سیونٹی والے مل جاتے ہیں دونوں کے شاکس کافی زبردست کوالیٹی کے یہاں پر لگائے گئے ہیں اور شاکس کا جو ورکنگ ہے وہ بھی کافی زبردست ہے بلیک والا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے شاکس ہیں بلکل ہونڈا سیونٹی والے ہیں اور جو کوالیٹی ہے اس کو بلکل یہاں پر مدے نظر رکھا گیا ہے سب سے پہلے تو آپ یہاں پر گرافکس ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کے جو گرافکس ہیں وہ کافی حد تک آپ کو انسپائرڈ نظر آئیں گے جو پاکستان کے اندر ہونڈا کا سی جی ونٹھ فائیو ایسی یعنی کہ جو سپیشل ایڈیشن آتا ہے اس سے کافی حد تک انسپائرڈ آپ کو گرافک یہاں پر فیل ہوں گے اگزاز بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی آپ کو کروم کی کوٹنگ دی گئی ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹاپک کے اوپر پوری کروم کی کوٹنگ ہے اور جو گرافکس کا جو تھوڑا سا لک ہے وہ ٹچ دیتا ہے آپ کا ہونڈا سی جی ونٹھ فائیو ایسی ہے فرنٹ کا ٹائر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ٹائر یوز کی جا رہے ہیں بلکل سیم کالٹی کے جو گیا ہونڈا میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں سرویس کے ٹائر کا یوز کیا گیا ہے اور الائی ویلز کافی خوبصورت یوز کی گئے ہیں امید ہے کہ اس کے اندر کلرز الائی ویلز آنے کا بھی چانسز ہیں انڈیکیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیکیٹر میں بھی کروم کا ٹچ دیا گیا ہے اور انڈیکیٹر کی جو کالٹی ہے وہ بھی کافی ہائی کالٹی یوز کی گئی ہے پلس آپ کو جو فرنٹ کی ہیڈ لائٹ ملتی ہے اس کے اندر بھی قالٹی کو بالکل کمپرومائز نہیں کیا گیا آپ کو جو کالٹی ہے وہ کافی آؤٹ آو ڈا باکس جا کے ملتی ہے گریس کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ کافی میں نے ان کے ساتھ جو ہے ریویوز کیے ان کی بائکس کے پلس جو ہے میرے جو ہے ان کے ساتھ میٹنگز بھی ہوئی ہیں جس کے اندر میں نے یہ پایا ہے کہ گریس کی جو بائکس ہیں یہ کوالٹی میں بلکل بھی کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر گریس کمپنی بڑی تیزی سے جو ہے وہ اپنی بائک سیل کر رہے ہیں اور ان کی بائک پاکستانی مارکیٹ کے اندر کافی تیزی سے اپنی جگہ بھی بنا رہی ہیں انجن سائٹ سے بات کریں آور ہیٹ کیم کی ٹیکنالوجی دی گئی ہے ان کے اندر اور آئی ٹھنک سو سیونٹی ایٹ کی ڈسپلیس میں ملتی ہے جبکہ آپ کو ہونڈا میں نارملی سیونٹی ٹو کی مل جاتی ہے یعنی کہ ٹاو سپیڈ یہاں پر آپ کو بہتر دیکھنے کو مل جاتی ہے انجنز اس کے جو ہے وہ وائبریشن لیس ہیں وائبریشن ضرور ہوتی ہے ہائی آرپی ایم کے اوپر بڑا اگر آپ کمپیریزن کریں گے ہونڈا سیونٹی سے تو کافی حد تک کنٹرول وائبریشن یہاں پر رہتی ہے انشاءاللہ میں نے پہلے بھی اس کا ہونڈا سیونٹی کے ساتھ ریویو بنایا تھا کمپیریزن بنایا تھا بڑا آپ لوگ کے لیے ایک اور اچھا سا کمپیریزن میں دوبارہ تیار کروں گا جس میں میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ دونوں میں سے کونسی بائیک زیادہ بہتر نکل کر آتی ہے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو جو ہے وہ میں ہونڈا کے جو سیڈی ڈریم بائیک آتا ہے اس کے ساتھ بھی اس کا کمپیریزن ضرور کریں گے بائیک کے اندر یہاں پر میں بتاتا جاؤں کو جو پینٹ اور بل کولٹی ہے اس میں کسی بھی حد تک کمپرومائز نہیں کیا گیا آپ کو پینٹ اور بل کولٹی بہت زبردست دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر میں یہ کہوں کہ ہونڈا کو بالکل ہیڈ ٹو ہیڈ میٹ کرتی ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی اس کی جو پینٹ اور بل کولٹی ہے وہ کافی کمال ہے اگر رائیڈنگ کے حوالے سے بات کریں بائیک رائیڈنگ میں بھی کافی زبردست ہے اس کی جو ٹو سپیڈ ہے وہ لگ بھک اسی تک ہے اور مجھے کی بات یہ ہے کہ اسی پر بھی جانے کے بعد بہت ہی منیمم آپ کو وائیبریشن دیتی ہے جبکہ ہونڈا کے اندر بھی اس سال ویسے کافی امپروڈ کیا گیا ہے وائیبریشن کے حوالے سے کیونکہ میں نے اس کو پرسنی ڈرائیو بھی کیا ہے تو مجھے فیل بھی ہوا ہے کہ جو ہونڈا کا بائیک ہے اس میں وائیبریشن کو پہلے کے مقابلے میں کافی امپروڈ کر دیا گیا ہے پر سٹیل اس بائیک کے اندر بھی وائیبریشن کافی ہمیں منیمم دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایک وائیبریشن لیس بائیک ہے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کیونکہ جو اپنی ٹو سپیڈ پہ جا کر بھی یہ کافی حد تک سروائیو کرتی ہے اور سموت چلنے کی صلاحیت رکھتی ہے پلس بات کریں اس بائیک کے ری سیل کو لے کر پارٹس کے اویل بیلٹی کو لے کر پارٹس کا اس کا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے آپ نارملی ہونڈا کے بھی پارٹس اس میں لگا سکتے ہیں آفٹر سیل مارکیٹ سے آپ کو پارٹس بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں اور سپیشلی اگر آپ ان کے اوریجنل پارٹس بھی لینا جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اگر آپ مارکیٹ میں نہیں بھی جانا چاہتے ہیں جس شوروم سے بھی آپ اس کو بائیک کریں اس کے شوروم سے جو ہنہ آپ اس کے پارٹس لے سکتے ہیں بڑی آسانی سے تو کوئی بھی پارٹس کا ایسا جیشو نہیں ہے میکنیکل ایشو بھی اس بائیک میں نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ بائیک آپ کو نارملی سیمپل بائیک دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اس بائیک کے اندر کوئی ایسی ایکسرا چیز نہیں لگائے گئے یا کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں آئیڈ کی گئی کہ جس کی وجہ سے آپ کوئی میکنیکل ایشو کا سامنا کرنا پڑے پلس یہاں پر آپ یہ بائیک ملتان میں کہاں سے دے سکتے ہیں میں نیچے ڈسکیپشن کے اندر آپ کو لنکس اور نمبر پروائیڈ کر دوں گا کوشش کروں گا شوروم کی لوکیشن پروائیڈ کر دوں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو پرچیز کرنے میں اور آپ وہاں سے بہا سانی اس کو پرچیز کر لیں اور آپ ہمارے چینل کا ریفرنس یوز کر کے بھی کچھ نہ کچھ ڈسکاؤنٹ ضرور حاصل کریں گے ساتھ ساتھ بات کریں گائز اس بائیک کی اس وقت کیمت کیا چل لیا یہاں پر آپ کے سامنے دو موڈلز آ رہے ہیں ایک بلیک موڈل ہے ایک ریڈ موڈل ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جو بلیک موڈل ہے اس کے جو آپ کو یہاں پر شوکس ملتے ہیں وہ بلکل ہونڈا سیونٹی والے ہیں تو اس وجہ سے جو اس کی قیمت ہے وہ لگ بگ اس وقت چیانوے ہزار پر چل لیا بر جو ریڈ والا ہے جس کے شوکس تھوڑے سی ڈیفرنٹ ہیں تو اس کی اس وقت جو قیمت چل لیا ہے وہ نائنٹی تھری تھاؤزنڈ جو ہے وہ اس کی قیمت ہے فائنل اگر اس بائک کے ریڈیلیٹر میں اپنا کنکلین دوں تو بائک چلنے میں کافی زبردست ہے ایوریج بھی اس کی بہت اچھی ہے سکسٹی تک یہ آسانی سے آپ کو ایوریج دے دیتی ہے ٹاپ سپیڈ بھی ٹھیک ہے وائبریشن لیس انجن مل جاتا ہے اگزاس آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت اگزاس لگایا گیا یہاں پر اس کے ساتھ سیلف سٹارٹ کی اپشن ہے ساتھ ساتھ گرافکس دیکھ سکتے ہیں کروم میں ٹاپیں مل جاتے ہیں گرافکس بھی بہت کمال ہیں یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور کوالٹی کو بھی کافی حد تک مددے نظر رکھا گیا ہے چاہے آپ انجن کی فینشنگ دیکھیں یا آورال بارڈی کی فینشنگ دیکھیں کسی بھی حد تک آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ یہ ایک لوکل میڈ بائک ہے بلکہ ایک زبردست کوالٹی میڈ بائک ہے اس کو بنائے گیا ہے تو میری طرف سے ہائیلی ریکمینڈڈ بائک ہے آلدھو پرائیس تھوڑا سا زیادہ ضرور ہو چکا ہے ورنہ وہ ڈالر کی ویسے آپ کو پتا ہے کہ اس ٹیم پرائیس کیا چلی ہے اور ہونڈا سیونٹی جو نارمل والا ہے وہ بھی آپ کو اس وقت لگ بگ ایک لگ چیہزار پانسو کا مل رہے ہیں تو اس حساب سے جہاں پر آپ کو سیلسٹارٹ جیسی اپشن ہے خوبصورت ڈیزائن ہلائے ویلز خوبصورت سے مل جاتے ہیں تو میرے خیال میں ایک اچھا پیکنج نکل کر آتا ہے تو میری طرف سے آپ لوگوں کے لئے ہائیلی ریکمینڈڈ بائک ہے آپ اس کو ضرور ٹیسٹ آؤٹ کریں جا کر شوروم پر ویزرز کریں نیچے ڈسکیپشن میں آپ کو نمبر میں ڈال دوں گا انشاءاللہ آپ کو یہ بائک ضرور پسند آئے گا اور میری طرف سے یہ ایک بہترین بائک ہے اس پرائیس پریکنڈ کے انہم پاکی میں اس کا ہونڈا کے ساتھ کمپیریزن کروں گا اس کا انتظار کیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا خیال خیال مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ